بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جس دور میں لٹ جائے گریبوں کی کمائی اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی کو زیرو کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ان دو جو جملے ہیں اس میں تمام باتیں ہیں اور بھی باتیں کریں گے تاجروں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا پیڈیم حکومت سولہ ماہ مکمل کر چکی ہے ہم بات کرنے آئے ہیں تاجروں کے ساتھ کیا ان کی کارکردگی پر وہ کتنے مطمئن تاجریں دیتے کارکردگی جڑی ہے ساری فلاپ کرتی حکومت سے پھر بھی کچھ بہتری سی یا نہیں سی یہ آگے انہوں نے ساری حکومت خراب کر دیتی ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی تکٹاپ فول ہے انہوں نے آپ کہنا چاہتے ہیں تاجر کے لئے کوئی بہتر انکتابات نہیں کیے انتظامات نہیں ہیں سر جی نہیں ہیں یہ خود تاجر ہیں تب انتظامات صحیح نہیں ہیں اگر یہ خود تاجر نہ ہوتے تو پھر ان کو انتظامات صحیح کرنے آتے آگی سمجھے نہیں آنے والے حکومت سے کیا کہیں گے آپ آنے آنے حکومت سیدھی سیدھی سٹیٹ کوئی مطمین نہیں جائز گال ہے کوئی مطمین نہیں صحیح گال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو صاحب کا قومت کو انہوں نے نیچے اتارا تھا یہ معاشر ٹھیک نہیں کر سکے ہم آگے معاشر ٹھیک کریں گے اب یہ سولہ ماہ مکمل کرنے کے بعد گھر کو جا چکی ہے دو تینے قومتہ کر چکے نا اس تو پہلے تینے نے معاشر ٹھیک نہیں کیتی کیتی ہے انہوں نے تو بچارے نے پہلی دفعہ قومت کیتی ہے معاشر ٹھیک سوڑا انہوں نے بگڑی ہوئی انہیں یہ ہوتے تپلے امپارے نے یہ ہی کہا لیا نا اب جو آئے کہ قومت کوئی میسی تو دینا چاہیں گے تاجر ہو آپ میسی دینا چاہنے ہے ملک کی سلامیت واسطہ یہ تھا ایک تاجر ان کا کہنا تھا ملک کی سلامتی کے لیے کوئی آئے جو بھی قومت کرنے آئے وہ ملک کی سلامتی کے لیے کرنے آئے ان کا کہنا ہے کہ پیڑیم حکومت نے سولہ ماہ جو مکمل کیے انہوں نے تاجروں کے لیے کچھ نہیں کیا ان کی کارکردگی جو ہے وہ زیرو دکھائی دی رہی ہے اور بھی لوگوں سے باگ کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گا اسلام سر اسلام پیڑیم حکومت اس وقت سولہ ماہ مکمل کر کے گھر کو جا چکی ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ تاجر برادی ان کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہے اب بتائیں آپ بہت خوش ہے جی لیکن مگائی انہوں نے کی ہے یہ مگائی کی وجہ سے ہوئی ہے نواشر کے حکومت بلکل صحیح چہرے سی دو آزارہ ٹھارہ کے بعد جیسے حکومت چہرے سی گھی ایک سو ساٹھ روپے ایک سو تیس روپے چینی پچپن روپے آج وہی مگائی روپے کٹھا کروں گا اس روپے کی وجہ سے یہ مہنگائی ہویا آج ورنہ یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے آج یعنی کہ اس مہنگائی کے ذمہ دار یہ حکومت نہیں ہے اس حکومت کو تو جو اور انشاءاللہ نواشری بھی آئے گا ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ نواشری بھی دوبارہ حکومت میں آئے گا حکومت کی محشت کو ٹھیک کرنا یہ نواشری کے بس کا کام ہے اور کوئی حکومت اس محشت کو ٹھیک نہیں کر سکتی جو بہنگائی کا دور ہے اس کے ذمہ دار جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ عمران کانے اور بھی لوگوں سے بات کریں گے تاجروں سے بات کریں گے عام شہری سے بات کریں گے کیا اتحادی حکومت کی قاقدگی سے وہ کتنے مطمین ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاجر کی آواز کو عام شہری کی آواز کو وہ پیڈیم کی حکومت سے کتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں پیڈیم حکومت کی قاقدگی پر وہ کتنے یعنی خوش دکھائی دے رہے ہیں ہم بات اور بھی کریں گے بابا جی کیا حال ہے اٹھا گئے جی شکر اللہ تعالیٰ لگا پیڈیم حکومت جو اتحادی حکومت آئے تھی آپ نعرہ لگا کر بہنگائے پر قابو کریں گے ہم شہری کو تحفظ دیں گے گورمنٹ کو جو صاحب کا گورمنٹ ہے وہ معیشہ پر قابو نہیں پا رہی آپ کیا کہنے جائیں گے آپ کہتا ہے گل سنگے گل گے گل دھتورے رہے گے انسان تھی وہ چل بسے بے سورے رہے گے جیندے ہیں پکایا کثر نہیں چھوڑی گریب آدمی کے لیے لگاے دیا گئے رہے ہیں یہ یہ بہتا ہے آپ ان کی کا کردگیوں زیرو کہتے ہیں جیرو جیرو نریک 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 بلکل اب جو یہ نہ آئے رہیے جی یہ تھے بزرگ جو کہ ٹھیلہ لگاتے ہیں فروڈ کا ان کا کہنا تھا پیڈیم حکومت کی کا کردگی کو یہ زیرو کہنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے غریب آدمی کے لیے غریب طبقے کے لیے کسی بھی عام شہر کے لیے کوئی اچھا تحفظ کو اچھا پیکج نہیں دیا یہ انتہائی ان کا نعرہ تھا کہ ہم مہنگائی پہ کابو ڈالیں گے بجائے حکومت نے مہنگائی پہ کابو ڈالنے کے بجائے مہنگائی پہ جو ہے زیادہ روج آ چکے ہیں اور بھی لوگوں سے بات کریں گے عام شریف سے بات کریں گے تاجر سے بات کریں گے پیڈیم حکومت کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رہے گا شکر اللہم دلیلہ السلام علیکم سلام علیکم سلام بھائی جان کے آلے اللہم دلالہ ٹھیک ہو کیسے گنتی ہو رہے ہیں آن جی اللہ کا شکر ہے جی مال جڑ رہا ہے مال بہت جڑ رہا ہے جی اچھا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں جی بولو پی ڈیم حکومت اس پر سولہ ماہ مکمل کر کے گھر کو جا چکی ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تاجر برادری ان کی کار کردی کے پر کتنے مطمین ہے ہم تو مطمین نہیں ہونے موسلم لے گا پکا بوٹ ہے ہمارا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ محشیت کو ٹھیک کیا انہوں نے سولہ ماہ میں یہ تو پھر پیچھلے پیٹ 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 ہے نا گھر گا وہ کھتا ہوں گے پھر آگے جا کے گل بنے گی اچھا ہم جو دیہو پیڑا پریوں یہ سارے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ دوبارہ کتا رہے گے انشاءاللہ شیر شیریز ہیں کتھے مرضی چلے جاؤ شیر شیریز ہیں آپ کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون آئے گی بلکل آئے گی محشیت ٹھیک ہو جائے گی بلکل صحیح ہوئے گی دیکھ لانا یہ تھے دکاندار ان کا کہنا تھا کہ یہ جتنا بھی بگاڑ ڈالا ہوا تھا ملک میں اور مہنگائی پر جتنے بھی اثرات تھے یہ سابقا حکومت کے دور حکومت میں آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ اب دوبارہ جب نون لیگ اکیتدار میں آئے گی تو انشاءاللہ محشیت بھی ٹھیک ہوگی اور مہنگائی پر بھی کابو ڈالا جائے گا اور بھی لوگوں سے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارا آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پیڈیم حکومت جو ہے سولہ ماں مکمل کرنے کے بعد گھر کو جا چکی ہے کیا انہوں نے تاجروں کے لیے عام شہری کے لیے ریلیف دیئے ہیں تاجر برادری عام شہری ان کی کارکردگی پر کتنے مطمئن ہیں یہ ہم بات کریں گے تاجروں کے ساتھ عام شہری کے ساتھ آپ مہارے ساتھ رہے گیا ترکیال ہیں ٹھیک ہے جوز بیچ رہے ہو ہاں جی بابا جی پیڈیم حکومت نے سولہ ماہینے مکمل کر کے گھر کو جا چکی ہے آپ کے لیے کوئی بہتر اقدامات کیے ہیں مطمئن ہو کارکردگی سے کسی سے بھی نہیں پر اچھے نہیں کرے بیٹار ہیں آسانی پیدا نہیں کیوں غریبوں کے لیے نہیں اٹھے پیز دیئے اٹھا مار دیئے بیل بہت آ رہے ہیں چبر دس ڈیڑھ سو رو پہ گلو اٹھا ہو رہا ہے چھے سو رو پہ گلو چلی ڈیڑھ سو ایک سو چالیس ہر ایک چیز ایڈی بیٹار دنیا ملک ایسے سے بھاگ جائے دنیا ملک چھوڑے مرے پڑے ایسے روٹی نہیں ملتی لوگوں کئی لوگ ایسے مزدور آدمی ان کو شام کو روٹی نہیں ملتی یہ حساب آپ ان کی کارگدگی کو کیا کہتے ہیں آپ کارگدگی بیکار یہ اور کیا ہے غریب کے لیے کچھ نہیں کرا غریب کو اٹھا مر گیا جو چیزیں اچھا چنی نمک لینا دینا نمک سابون نال دوڑ گا یہ ہو اینا سستا حکومت بلے بلے یہ ایک تھوڑی چیز ہی مہنگی ہے پیٹرول روز بڑ رہا ہے بجلی یہ بل آ رہا ہے لوگ یہ ایسے میٹر بارک بڑھ گے پڑے ہیں بجلی کے بل نہیں برا سکتے مزدور آدمی یہ آرات ہو رہے ہیں اور ان کی کارگردگی اب زیرو ہے بیکار ہے کہنا ہے کہ آپ جیک سکتے ہیں چینی گھی ڈالے پیٹرول ہر چیز پر ٹیکس اور مہنگائی عروج بر ہم اور بھی شہری سے بات کریں گے کیا لیں سر ہم بات کریں ایسے تاجروں سے عام شہری سے کہ میڈیم حکومت نے سولہ ماہ مکمل کی ہیں ان کی کارگردگی سے وہ مطمین ہیں کتنے مطمین ہیں یہ بات کریں آپ بھی ماشاءاللہ نون لکھ سے ہیں کیا کہنا جائیں گے بسم اللہ الرحمن دیکھیں کہ میاں شہباز شریف نے گیارہ اپریل دو ہزار بائیس کو وزارتہ عثمہ کا چار سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک اگر ہم وازنہ کریں پونے چار سال کا تو حکومت نے سوائے وعدوں کے اور ینگ جنریشن کو کہ بھی ہم نوکرین دیں گے انہیں گھر دیں گے اور جنوبی پنجاب کو ایک مہینے میں صبح بنائیں گے میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں ہر جگہ مذاکرات ہوتے ہیں حکومتیں چلتی ہیں مذاکرات پر لیکن یہ مذاکرات کی واحد حکومت تھی جو دم اور درود پر چلی ہے اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے یہ مقافات عمل ہے جب خان صاحب جو تھے ان کے پاس حکومت تھی انہوں نے صرف میں چھوڑوں گا نہیں این آروں نہیں دوں گا لیکن اللہ کی لاتھی بہت بڑی بھی آواز ہے اور آپ کے سامنے سار رہا ہے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت سے ہم کتنا مطمئن ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم نے جب سے میاشہ باشی نے چار سنبھالا تو کافی اچھا رزلٹ آیا کیونکہ ہمیں جو حکومت دی گئی تھی ملی تھی وہ دبائی کے دہانے پر تھی تو میرا خیال ہے اتنا بہت کچھ ہے اور پاکستان آپ خود سمجھا رہے ہیں اور یہ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا اہمہ سپی ڈی ایم نے کتنا خراب کیا سر جیسا کہ آپ نے مقبل بات سنی یہ تھے نون لی کے کار کنان آپ ان کے پسینے سے حالت سے آپ اندازہ لگا سکتا ہے یہ اچھانے کے ہمیں ملے ہیں اور انہوں نے نشان دہی کی ہے کہ ہماری جو یہ حکومت ہمیں جو ملی تھی یہ تبائی کے دہانے میں تھی وہ اس سے بچایا اس کی معیشتر کو ٹھیک کیا انشاءاللہ مزید دوبارہ جب حکومت آئے گی تو کیا یہ تاجروں کے لیے عام شری کے لیے بہتری انتظامہ کریں گے یہ جو پاکستان مسلم ری کے حکومت جو ہے نا وہ صرف تاجروں کے ساتھ ساتھ عام جو شہری ہیں جو سفید بوش طبقہ ہے ان کے لیے بھی اچھے اقدام کریں گے انشاءاللہ ان کا کہنا ہے کہ دوبارہ جب یہ اقتدار میں آئے گی تو یہ تاجروں کے لیے عام شری کے لیے ایک ایسا انقدامات کریں گے اور بہتر جو ہے ملک کی محشت بھی کی جائے گی اور لوگوں سے بھی بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گا ہم یہاں پر موجود ہیں اب سنارہ مارگٹ میں آرہے ہیں ینگ انجومن تاجران سے بات کریں گے جو کہ باولنگر کے تاجروں کے درمیان میں مستقل رہتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں ان کے معاملات کو یہ فیس کرتے ہیں حل کرتے ہیں آج ہم موجود ہیں باولنگر کے سنارہ بزار کے قریب اور یہاں پر انجومن ینگ انجومن تاجران کے جنرل سیکرٹر سے بات کر لیتے ہیں سر جی ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت سولہ ماہ مکمل کرنے کے بعد گھر کو جا چکی ہے کیا باولنگر کے جو تاجر برادری جو ہے عام شیری جو ہے ان کے کار کردگی پر کتنے خوش ہیں کتنے آج حکومت نے صرف کیا کیا ہے کہ اپنے کیسز ختم کی ہیں اور عوام کو قبر کے نیچے دفنایا ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہے آپ دیکھیں کہ بچینی کا ریٹ آٹے کا ریٹ اور سب سے بڑی بات ہے جو بجلی کی مہنگائی ہوئی ہے جو بجلی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کرنے والا نہیں ہے عوام کہاں جائے اب عوام جو ہے مجبور ہو گئی ہے افاقے کشنی پہ یا عوام بچاری مجبور ہو گئی ہے کوئی سے غلط کام پہ اچھے آپ مجھے اب یہ بتائیں اب کیا حالات ہیں کس طرح سے آپ کی جو تاجر برادری کام کرنی ہیں ان کے بارے میں کچھ روشنی ڈالینا ہے کہ ان کی سولہ ماہ کے کاکتگی میں کن پرشانی کو آپ لوگوں سامنے کرنا پڑے ہیں جی اب انشاءاللہ ہم اب جو ہے سارے تاجر برادری جو ہے متعدہ ہوکے گورنمنٹ کے خلاف دھرنا کی اپیل کریں گے اور جو ظلمانہ ٹیکس لگایا ہے بجلی میں خاص طور پر جو ظلمانہ ٹیکس لگایا ہے جو غریب آدمی بچارے قرائب کی دکانے ہیں قرائب کے مکان ہیں وہ اپنے افورڈیبل نہیں ہیں انہوں کے لے کے ہم جو ایک دھرنا دیں گے اور ہم پاکستان میں انشاءاللہ اس کو تحریک کو چلائیں گے کہ یہ جو ہے اگر انہوں نے احسن اقدامات کیے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے خلاف دھرنے بھی دیے جائیں گے تجاجی ریلیا بھی نکال لی جائیں گے اور بھی لوگوں سے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا عجیب اسلام سر اللہ کا شکر شہباز بھائی آپ بہاول نگر کے بڑے مشہور و معروف انجمن تاجران کے ساتھ اب موڈا رگا کے کھڑے رہتے ہیں اور میں آپ کو اکثر دیکھتا ہوں کہ اب عوام کی مسائل کے لیے ہر دفعہ فرنٹ میں نظر آتے ہیں اچھا اب مہنگائی کے حوالے سے بالتا ہے کہ اب جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے بجلی کے بل کے یونٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے گھر دونوں شہشیہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکے ہیں یہ عوام کس طرح سے یہ گزارہ کرے گی اور اب آئینہ والے حکومت کے لوگ کیا مشروع دیں گے آپ سب سے پہلے تو میں سیاستدانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناکھون لیں وہ عوامی مینی ڈیٹ پر آتے ہیں اور وہ عوام کو پیس کر رکھ دیتے ہیں یہ سیاستدان کا آج کل جو آپ ملک عظیم پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو آپس کی لڑائیوں میں لڑے ہوئے ہیں ان کو عوام کی پرواب بلکل بھی نہیں ہے بے حس ہو چکے ہیں جو ہے وہ احسان فراموش ہو چکے ہیں اب آپ ہی دیکھیں کہ پٹرولیاں مسنوات ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے پٹرول مہنگا کر دیا تو وہ ہر چیز اسے مہنگی ہو جائے گی اسے آپ بجلی کے بجلی دیکھ لیں بجلی ہماری پٹرول پر بنتی ہے ہماری بجلی پٹرول پر بنتی ہے پٹرول مہنگا ہوگا ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کے کرائے مہنگے ہوگے ایسی ہے نوش کی چیزیں مہنگی ہوگی ایون کہ انہوں نے ایک ایجنڈا پکڑ لیا کہ آپ پٹرول کو مہنگا کر دیں جب آپ پٹرول مہنگا ہوگا تو آپ کو کسی چیز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایٹم میٹک جو ہے وہ خود با خود بڑھ جائے گی تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے ہمارے بزرگوں نے اسے بڑی قربانیوں سے ابھی سوچیں یہ نہ ہو کہ پھر ایک روز ایک دن ایسا آ جائے کہ ان کے گریبان ہو اور ہمارا ہاتھ ہو اور ایسے حالات انہوں نے پیدا کر دی ہیں لوگ مہنگائی کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے اب جس گھر میں دو پنکھے چلتے ہیں ایک جناب بلب چلتا ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں تو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس یقین کریں کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ دیکھیں کہ ایک بجلی کا بل بیس ہزار پندرہ ہزار سے کم نہیں آتا اگر دیڑ سو یونٹ کی بات کی جائے تو بل آتا ہے سات ہزار روپے کا اور دیڑ سو سے اوپر چلا جائے تو بل پندرہ سے بیس ہزار میں پہنچ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو تو ایک تو اپنی پالیسی بہتر کرنی چاہیے ان کو اپنے اندر جو وہ گندی بھیڑے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو نکال بار پھینکنا چاہیے ادارے آپ دیکھ لیں کوئی ادارہ کو آپ دیکھ لیں بغیر پیسوں کے کام نہیں ہوتا آپ جائز کام کرانے کے لیے جوتیے بھی توڑیں گے جب تک آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے رشوت نہیں دیں گے میں کہتا ہوں سرکاری ملاج سرکاری اداروں میں لوگ ایسے بیٹھے ہوں ہیں کہ جیسے ان کا موہ پر کتے بزے ہوں ہیں بغیر آپ پیسے دے کام نہیں کروا سکتے آپ کا جائز کام ہے یا نجائز کام ہے تو میں یہ گزارش کروں گا حکومت وقت سے کہ وہ ان پر کوئی نظر ثانی کی جائے اور حالات کو بہتر ایک طرف لے کر آئے اگر اسی طرح حالات رہے تو لوگ خود کچھیں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہوگی اچھا آپ کے وزیراعظم کہتا ہے آپ کے ملک ڈیفارٹ ہونے سے بچایا یہ ڈیفارٹ ملک ہونے سے بچایا کرزہ بھی لے لیا گیا اس میں غریب کو کیا تحفظ ملے گا غریب کے لئے کیا آسانی پیدا کریں گے میں سر یہ گزارش کروں گا وزیراعظم صاحب سے کہ آئی ایم ایف سے کرزہ تو انہوں نے لے لیا ہے میں کہتا ہوں ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے سیاستدان مجود ہیں اگر وہ ایک چند کترہ بھی نکالیں چند کترے کٹھے کر کر وہ آئی ایم ایم کے موہ پہ مارے کیوں نہیں مار جا کر وہ عوام کے اتنے خیرکوں ہیں تو آئی ایم ایم ایف سے کرزہ لینا انہوں نے اپنی مجبوری بنا لیے کرزہ وہ لیتے ہیں مقروض ہم ہوتے ہیں آپ کماب اتھو رہا نا کرزہ ہم لیتے ہیں کرزہ وہ لیتے ہیں عیاش اپنی جو ہے عرائش وہ اپنی پوری کرتے ہیں مرسڈیز میں وہ گھومتے ہیں ایر کو جہاز پر وہ گھومتے ہیں تو میں گتوں کو وہ اپنے خرچے کم کریں جب تک وہ اپنے خرچے کم نہیں کریں گے اب آپ دیکھ لیں کہ جو ملک ترقی بذیر ہے جو ترقی کے راستے پر غامزن ہو رہے ہیں آپ ان کے صدر دیکھ لیں وہ سائیکلوں پر سفر کرتے ہیں یہاں پر مرسڈیز جہاز کے علاوہ کام ان گتوں کو اپنے خرچے گھٹانے ہوں گے اگر یہ واقعی عوام کے خیر کو ہیں تو ان کو عوام کی قربانیاں دینی پڑیں گی امت کو مشوہ دیں چاہتے ہیں کہ جب تک یہ اعلیٰ افیس سران یہ بڑے بڑے جو وزیراعظم جو سیاسزہ اپنے خرچے کم نہیں کریں گے تو ہماری ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتے بلکل سار جب تک یہ اپنے خرچے نہیں گھٹائیں گے اب وزیراعظم صاحب نے اربو روپے کی گاڑییں دیں ہیں بیروکریسی کو جو اربو روپے کی گاڑی دیں پہلے گاڑییں صحیح تھی چل رہی تھی وہ عوام کے اوپر لگاتے ہیں وہ آئی ایم ایف کے موپر مارد لیں اپنا یار کرزہ بجائے ان سے لینے کے ہمارے ملک میں بہت ایسے لوگ ہیں جو اپنے ان کو پیسے دینے کے لئے تیار ہیں یہ ایک موہم چلائیں کہ ہم نے آئی ایف ایم سے کہ کرزہ ختم کرنا ہے آپ ہماری امداد کریں میں کہتا ہوں یقین کریں چھوٹے سے بڑا ہر بندہ امداد کرے گا یہ مگر آئی ایف ایم سے کرزہ لے کر اوپر سے جناب ملی بغت کر کر حکومت میں آتے ہیں یعنی کہ آپ اس باہر پر یقین رکھتے ہیں ہم اپنے پاکستانی قوم کو اگر یہ موہم کے آغاز کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کا کرزہ اتانا چاہتے ہیں ہم ہمارا ساتھ ہیں یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم بغیر کرزے سے چلیں آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف ہمیں کرزہ دیتی ہے تو وہ شہباز صاحب شرائطیں بھی رکھتی ہے وہ شرائطیں رکھتی ہے ہم مجبور ہو کر ان سے کرزہ لیتے ہیں اور شرائط بڑھاتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑھا دیں فلان چیز بڑھا دیں سرکاری ملازموں کی پینشن ختم کر دیں سرکاری ملازموں کی وہ تنخائیں ختم کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سراسر زیادتی ہے ناانصافی ہے شرائطیں پسنے والا کونے سر عوام سرکاری ملازم میں عوام پسنے والا جب وہ کرزہ لیں گے تو ان کی پہلی شرائط ہوتی ہے کہ سر آپ بجلی کا یونٹ اتنا بڑھائیں آپ فلان اتنا بڑھائیں تو سر جیسے یہ پٹرولی مسنوات بڑھتی ہیں اب ہمارے پاس جو بجلی ہے جو ہمارا سب سے جبورا حال ہے وہ سر بجلی کا بل ایک غریب آدمی نہیں عدا کر سکتا آپ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں لوگوں کے ویوز بھی لکھتے ہیں تو یقین کریں لوگ اتنے مجبور ہو گئے ہیں اگلے دن میں جناب پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک غریب عورت آئی وہ کہتی میں نے دو چار پائیں بیچنی ہے میرا پندرہ ہزار پی کا بجلی کا بل آگیا ہے ہم چٹائی پر سو کر گزارہ کر لیں گے مگر بچوں کو گرمی میں نہیں مار سکتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکری ہے یہ سوچنے کی بات ہے اگر یہ ہم نہیں سوچیں گے اب آپ آگے الیکشن کا دور آ رہا ہے تو ہمیں بھی ہوش کے ناخون لینے چاہیے کوئی ایسا نمائندہ چنیں ہم جو عوام کا خیر خوا مگر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عوام کا خیر خوا ہے غریب آدمی جو ہے وہ اتنا پریشان ہے مجبور ہے کہ بجلی کے بل ادا کرنا جو ہے اس کے لیے جو محال ہوا ہے کھانا پینے تو دور کی بات رہی ایچھے خرد نوش کی چیزیں دیکھ لیں آپ آپ آٹے کو دیکھ لیں شباہ صاحب گندم پچھلے سال دو ہزار پہ فیمن تھی اب انہوں نے چار ہزار پہ فیمن کر دیا ڈبل کر دی ہے تو میں یہ کہتا ہوں یہ کون سا جو ہے وہ انصاف ہے اتنا اتنی مہنگائی اتنی مہنگائی ڈبل مہنگائی میں کہتا ہوں دنیا کے کسی سے میں اتنی مہنگائی نہیں ہے اب آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ سفید غریب تو دور کی بات سفید پوش آدمی تھیلے کے اندر ایک تھیلہ بنایا ہے اس کے اندر دو دو کھلو ہٹا لے کر جاتا ہے یار کو دیکھ نہ لے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو شرم کرنی چاہیے دو جو اپنا دو ہزار پہ من والا جو گندم کا تھیلہ تھا چار ہزار پہ من کر دیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو کوش شرم کرنی چاہیے ہمیں انہوں نے اس قابل کر دیا ہے کہ نہ یہ بولیں نہ یہ اتجاج کریں نہ یہ ہمارے خلاف جو ہے گفتگو کریں سر ہمیں تو اپنے روٹی روز روٹی کے چکر میں ڈال دیا انہوں نے ہم ہم روٹی اپنی پوری کریں کہ سڑکوں میں ان کے خلاف اتجاج کریں ہم اپنی روٹی پوری کریں یا ان کے خلاف سڑکوں پر اتجاج کریں یہ تھے انجومن تاجران کے گاہ کنان ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی اتنی آروج پہ جا پہنچی ہے کہ سفیل پوش طبقہ جو ہے وہ بھی جو ہے پریشان دکھائی دے رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں حکومت کو مشروع دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک موہم چلائیں کہ ہاں کرزہ دینا ہے تو میرا خیال ہے کہ مارے پورا پاکستان کی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور اس کرزے کی دلدل سے بان کار دے گی اور بھی لوگوں سے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بجلی جاتی نہیں تھی آپ تو چینی بھی مہنگی ہوگی آٹا بھی مہنگا ہو گیا کریانہ اتنا مہنگا ہو گیا سفید پوش خرید ہی نہیں سلتا اور بجلی کے بل اتنے آرہے ہیں خدا بھائیدی کی قسم میں اپنی کہہ رہا ہوں حکومت ستی بڑی ہے آپ کی کاکدری سے متمن نہیں ہے بجائے اس اولاد دینے کے آپ کو دلدل میں پسا رہے ہیں بلکل دیکھ لو پسینے کتنے آرہے ہیں پانتاڑی سو کا بل پچاس پانچ آرگا بل چھے زارگا بل پھر بھی بجلی نہیں ہے بل زیادہ ہونے کے باوجود بھی بجلی نہیں ہے دیکھ لو تمہارے سامنے تمہارے سامنے ہیں جی جی جیسا کہ آپ نے سنا یہ تھے بزرگ یہ تاجر تھے دکاندار تھے ان کا کہنا تھا کہ ہزاروں کے بل پی کرنے کے باوجود بجلی یہاں پہ مہیا نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت جو سولہ معامل کر چکی ہے ان کی کارکردگی جو ہے وہ زیرو ہے آنے والے حکومت سے بھی یہ مطمئن نہیں ہے کیا وہ تاجر برادی کے لیے بہتر سوچیں گے عام شہری کے لیے بہتر اقتعام کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گا ٹوٹل زیرو بائے پروف دے سکتے ہیں آپ کو کہ ان کی پرفارمنس ٹوٹل زیرو ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں اپنے لیے تو ان کی گاڑیاں بھی آگئی ہیں ہمارے لیے کیا ہے ہم لوگوں کیا کر سکتے ہیں پیٹرول سستہ کر کے دے سکتے ہیں کیا کیا ہاتھا سستہ دے کر سکتے ہیں کیا کیا ہمارے لیے کیا کیا انہوں نے وہ آتے ہیں اپنے کیسے نکلوانے کے چکر میں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ اپنے کیسے نکلوانے کے چکر میں ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس اس سے ہر کچھ نہیں پر بجلی گا ہے وہ بتاؤ میں کہاں سے بھروں میں اپنے ملازموں کی تنخواہی دوں یا اپنے اللہ بھلا کریں بجلی کے بل بھروں میرے ہر روز میرے موٹسیکل میں چھے سو کا پیٹرول لگ جاتا ہے میں کیا کروں بتاؤ اب پیٹرول کے پیسے بھروں یا اپنے بجلی کے بل بھروں اچھا آپ ہمارا فید بار سوال میں آئیتا ہے آپ نے بات اپنے دل کی باتیں ہمیں بتا دی ہیں اس وقت پیڈی ایم حکومت چلے گئے گھر سولہ ماں مکمل کرنے باج کار کردگی کیا کہتے ہیں آپ زیرو زیرو جی یہ تھا ایک تاجر اور بہت بڑے تاجر ہیں بہاون لگر میں ان کے بہت بڑی شاب بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ میری حالات ہو چکے ہیں نوتیس ہزار پہ گھر کا بجلی کا بل آ چکے ہیں ان کی کار کردگی کو میں زیرو کہوں گا کیونکہ انہوں کا ایک نعرہ تھا کہ ہم آئیں گے تو مہشیت کو ٹھیک کریں گے مہنگائی پہ کابو ڈالیں گے لہٰذا یہ مہنگائی پہ کابو ڈالنے میں ناکام ہے اور بھی تاجروں سے ایک عام شہری سے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گا کہ پیڈی ایم حکومت سولہ ماہ مکمل کر کے گھر کو جا چکی ہے ہمارا سوال ہے کہ تاجر برادری عام شہری ان کی کار کردگی پر کتنے مطمئن ہیں آپ بتائیں گے آپ نہیں کوئی مطمئن نہیں بلکل مطمئن نہیں کیونکہ ہم تو تاجر آدمی ہیں دیکھ لیں بزار خالی پڑے ہوئے ہیں کاروبار ختم ہیں فصلیں ڈوب چکی ہیں برباد ہو چکے ہیں مہنگائی حص سے زیادہ پڑ گئی ہے اب جو چیز لینے جاتے ہیں اس کا ریٹ کل اور تھا پرسو اور ہے آج اور ہے یہ کنڈیشن ہے بہت پریشانی ہے کاروبار بلکل ختم ہو چکے ہیں کوئی کار کردگی نہیں تھی پی ڈی ایم کی یا کسی بھی پارٹی کی اچھی کار کردگی نہیں دی ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے کا کا کت Orthodox ہے 0 بالکل 0 0 سے 0 تاجر کے لیے کچھ نہیں کیا نہیں نہیں تاجر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اب آپ بجلی کے بل دیکھ لیں کہ جناب میرا اپنا ذاتی میں نے تو پنکھا بیچ کے بل ادا کیا ہے پنکھا بیچ کے ٹی گیارہ ہزار گاہ بل تھا کہاں سے بڑھتے پنکھا بیچ کے بل ادا کیا جی جیسا کہ آپ نے سنا یہ سفید پوشت طبقہ جو کبھی کسی نے کسی سامنے کوئی بات نہ کی ان کے کہنا ہے کہ پیڈیم حکومت جو ہے ان کی قادر کردگی زیرو ہے اگر بہتر ہوتی تو تاجر خوشحال ہوتا تو ان کے سولہ ماہ کے اندر تاجر انتہائی بجائے کے خوشحال ہونے سے پریشان ہوئے ہیں ان کے تاجر برادری ناخوش دکھائی دے رہی ہے عام شہری بھی ہے وہ بھی ناخوش دکھائی دے رہا ہے ہماری ہمارا جو ویزٹ ہے اس وقت نارکلی بزار سے ڈھابا بزار ان تمام بزار اور ریلو وزار تک بھی ہم گئے ہیں سب کے مو پر ایک ہی بات دکھائی دیتی ہے کہ پیڈیم حکومت جو ہے اپنی قادر کردگی پیش کرنے میں ناکام ہے اور بھی لوگوں سے بات کریں گے آپ ہمارے سر کیا لیں دعائیں شکر اللہ خاصلات سر آج کا ہمارا سوال یہ ہے پیڈیم حکومت سولہ ماہ مکمل کر کے گھر کو جا چکی ہے کیا اس پیڈیم حکومت نے تاجر برادری کے لیے عام شہری کے لیے کوئی احسانی پیدا کی ہے کیا تاجر برادری مطمئن ان کے قاقردگی پر آپ بتائیں گے آپ جی بلکل الحمدللہ ہم ہر طریقے سے مطمئن ہیں ان سے ہمارے لیے پنجاب کے لیے انہوں نے جتنا کیا تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے ہمارے پنجاب کو تو انہوں نے ماشاءاللہ ایسا بنا دیا کہ بھی تین چار صوبے ٹوٹل تقریبا اور چاروں میں سب سے بہتر پنجاب ہیں تو ان کے لیے انہوں نے بہت بہتر گیا پجاب کے لیے تو کیا بہتر گیا بہتر گیا جتنی ترقیتے کام میرے خاصے دو آزار ٹھارہ میں جتنی ترقیتے کام ہوں میں کبھی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھے ترقیتے کام ہوں کیاتی کاموں کے علاوہ تاجروں کی مہنگائی کی حوالے سے بہت رہے ہیں مہنگائی تو دو آزار ٹھارہ کے پاس رکی نہیں ہے بھی کی سباز شریف بھی کی میاں نواز شریف نے الحمدللہ بہت اچھی قومت کی بہت کنٹرول میں تھی حکومت اس کے بعد سے آٹ آف کنٹرول انہوں نے کہا تھا ان سے قومت یہ محشے سنبھال نہیں جاری ہم اتحادی حکومت آئیں گے تو اسے کنٹرول کریں گے اور رسانی پیدا کریں گے اور مہنگائی کو کنٹرول میں لے کر آئیں گے کیا انہوں نے کنٹرول کیا کنٹرول تو نہیں ہوا نواز شریف کے بعد کنٹرول کسی سے نہیں ہوا کے بعد ہوا نواز شریف کے بعد ہوا حالہ ہم دلیا نواز شریف کی قومت بہت اچھی تھی اب جو پیڈی ام نے پھر کیا کردارہ دا کیا پیڈی ام نے تو دیکھو کچھ بھی نہیں کیا نہ بتا رہا نہ کہ بھی چھوڑ نہ کچھ کیا دونوں نے کچھ نہیں کیا چودہ مینے کو لے کر آرہے ہیں سولہ مینے کو چار سال کی کارکردی دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا سمجھا گی نا سولہ مینے کو لے کر آرہے ہیں ایک مکان ہے آپ نے اس کو ڈا دیا سولہ سال میں بڑے گا سمجھا گی نا ایک چار سال میں جو بیلڈنگ ڈھائی ہے اس کا بیڑا گھرک کیا ملک کا اس کو بنانے کے لیے کوئی ٹائم تو لگے گا تو اس کے لیے قربانی ہی دینی پڑے گی مہنگائی بھی ہوگی سب کچھ ہوگا پینٹھ روپے ستر روپے پینٹھ روپے کھیل تھا ایک ستر روپے کون لے کر گیا ڈالر جو تھا اتنا وہ اتنا مہنگا کس نے کیا پہلے آپ دو سو سے آپ پہ ہو چکے آپ یہ کس نے کیا ہے چودہ مینے کے آپ بات کرنا چار سال کیوں نہیں لے کر آتے وہ کر کر دیکھیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم کنٹرول کر لیں گے اگر ہم آج تحادی حکومت آ گئی گائے ملے گا انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا اگر گورنمنٹ نون لے کے آ گئی انشاءاللہ اس کو بھی کنٹرول ہوگا ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ انہیں موقع دیا گیا تو مہشت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی اللہ کا فضل ٹھیک ہوگی یہ تاچر ان کا کہنا تا کہ انہوں نے ملک کو بچایا ہے اگر دوبارہ انہیں موقع ملا حکومت میں آنے کے لیے تو مہشت اور بہتر بھی ہو جائے گی ان کا کہنا کہ چار سال کی جو گندگی جو ہے چار سال جو انہوں نے پریشان کیا پورے ملک کی مہشت کو خراب کیا سولہ مینے میں تو ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں اور بھی لوگوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا اکثر ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ پیڈی ام حکومت سولہ ماہ مکمل کر کے گھر جا چکی ہے پیڈی ام حکومت نے تاجر برادری کے لیے کیا کیا آم شہر کے لیے کیا کیا تاجر برادری آم شہری ان کی کار کردگی پر کتنے مطمئن ہیں آپ سے یہ پوچھنے آئیں بتائیں آپ ان کی کار کردگی پر آپ مطمئن ہیں کسی سے بھی کوئی مطمئن نہیں ہے یہ سب ایک سے بڑھ کریک ہے انہوں نے جو بھی آیا سب دیلی آڑا ہے اس نے ملک کا کھانا کراک پڑ دیا ایک سے بڑھ کریک ایک سے بڑھ کریک ہے اب آپ کیا کہنا چاہیں گے اللہ کا کوئی نیک آدمی آئے جو عوام کا سوچے تاجر برادری کا سوچے یہ لوگ کسی کا یہ اپنے پیٹھ کے آت پیرتے ہیں اور گریبوں کا نہیں سوچتے اب آپ کے بجٹ پر کیا اثرات بڑھیں ہیں بڑے اثرات بڑھیں اتنے آئی ہوگے گاک لینے کی احمد نہیں ہے اب آپ کیا کہنا چاہیں گے چاہتے ہیں کوئی عوام کے لیے قریب عوام کے لیے چھوٹے تاجروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے جی یہ تھا تاجر ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی حکومت سے مطمئن نہیں ان کا کہنا تھا کہ آپ پیڈی ام حکومت جو آپ نے کارکردگی جو دکھا کے گئی ہے وہ تاجر برادری عام شہری کے لیے زیرو دکھائی دیری ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے اور ہماری تاجروں کے لیے عام شہری کے لیے کوئی ایسا نقدامات کریں تاکہ ہماری مشکلات میں جو ہے آسانی پیدا ہو سکے اور بھی لوگوں سے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ لیگا بلکل کسی قسم کا کسی کو ہمیں کو نہ فائدہ ہوئے نہ تاجر برادری کو فائدہ ہوئے بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے ہر طرح سے مہنگائی بجلی کے بل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اب ہم بہت پریشان ہیں اب آپ کیا کہنا چاہیں گے اب کون سی حکومت آئے گی اور کون حکومت محشد کو ٹھیک کرے گی کوئی بھی فیلال ابھی کوئی کمیٹس نہیں کچھ بھی نہیں کہا سکتے کسی کے بارے میں کوئی اعتماد کا بوٹ نہیں ہے ہمارے جیسے کسی پہ مطمئن ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ بھی ایک دکاندار تھے ان کا کہنا تھا کہ پیڈیم حکومت نے سولہ ماہ مکمل کرتو لیے ہیں پر تاجر برادری کو عام شہری کو کسی قسم کا رلیف نہیں ملا اب آنے والے حکومت پہ بھی ہم مطمئن نہیں ہیں اور بھی لوگوں سے بات کریں گے آپ والے ساتھ رہیے گا پیڈیم حکومت سے تاجر برادری کتنے مطمئن ہیں ان کی کارکردگی پر کارکردگی ان کی یہ انہوں نے خانہ خراب کر دیا ہے تاجر کا یہ حالات ہو گئے کہ تاجر یقین کرو کہ خون کیا سور ہو رہا ہے کہ بزار میں ایک روپے کا بھی کاروبار نہیں ہے یہ سولہ مہینے میں پندرہ مہینے سولہ مہینے ان کی رہی حکومت انہوں نے یقین کرو تاجروں کا خانہ خراب کر دیا ہے گا ان کا اتحاد آپ کے لئے نقصان دے ہوئے ہیں میں اگر نقصان دے یقین کرو بس لوگوں پہ بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہے برانے کی دکان کا کراہ کیا دیں میں اگر بجلی کے بل تک کے پیسے نہیں ہے کہ بندہ کیا کر سکتا ہے گا دکاندر پریشان ہے کاروبار نہیں ہے بلکل بھی میں اگر ہوں رتی بر کاروبار نہیں ہے دکاندر اتنے خسارے میں جا رہا ہے لوگوں کا کرزہ ہی ہو گیا یعنی پیڈیو میں گمت نقام ہے نقام کیا میں اگر ہوں بطری نقام ہے انہوں نے تاجر کو مزید کوئی ریلیف نہیں دیا کچھ نہیں دیا مزیدہ ٹیکس پہ ٹیکس بجلے کے بلو پہ ٹیکس میں اگر ہوں بلکل یقین کرو بس آپ ریڈیو والی سے بوجھولو ہم تو دکاندر رہے ہیں دکاندر رو رہا ہے تو ریڈیو اللہ بچرہ کیا کرے گا جی یہ تھے تاجر ان کا کہنا تھا کہ پیڈیویم حکومت جو ہے تاجر برادری کو عام شہری کو ریف دینے میں نقام ہے یہ سولہ ماہ مکمل جو کی ہیں سولہ ماہ میں تاجر برادری مہنگائی کے دل دل میں مسلسل پیسا چلا گیا ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو کارکردگی جو ہے وہ زیرو ہیں اور بھی لوگوں سے بات کریں گے پیڈیویم حکومت کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رہے گا اسلام سر والیکم اسلام سر کیا ہے الحمدللہ سر پیڈیویم حکومت اس وقت سولہ ماہ مکمل کر کے گھر کو واپا جا چکی ہے بات کرنا ہے آپ تاجر سے کہ کیا ان کے کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں آپ بتائیں مطمئن تو آپ نہیں کہا سکتے کہ مطمئن تو نہیں ہے کوئی بھی میرا خیال ہے تاجر مطمئن نہیں ہے کیونکہ جیسے حالات پچھلی حکومت کے دور میں تھے آج سے ڈیڑھ سال پہلے اس سے بھی برے حالات ہو گئے ہیں یعنی کہ پہلے کچھ بہتر تھا اب دیکھیں آپ پیٹرول کی قیمتیں کدھر پہنچ گئی ہیں اور گندم کی قیمتیں کدھر پہنچ گئی ہیں اور چینی تقریباً اکتر بہتر سو گھا تھیلہ ہو گیا ہے تو مقصد کہنے کا کہ ہر چیز ٹوٹل چیزیں مہنگی ہوئی ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز سستی ہوئی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کارگردگی حوالے سے زیرو ہے زیرو کار کردگی بلکل زیرو ہے ان کے انتہادی حکومت کا یہ نعرہ تھا کہ ہم بہنگائی پہ کنٹرول کریں گے ان سے معیشہ اسمالی نہیں جاری ہے نہیں اسمالی جاری ہے بلکل اسمالی جاری ہے یعنی صاحب کا حکومت سے معیشہ سمالی نہیں گئی تھی ان کو اتار رہے ہیں مقصد تو یہ تھا کہ ہم غریب کا ساتھ دیں گے لیکن یہ وہ کام نہیں کر سکے جو انہوں نے جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس لحاظ سے یہ اپنا کام ہوم ٹاسک نہیں کر سکے مکمل اب پھر آخر میں کیا پہ کام دیں جاتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اب آئے اگلی حکومت آئے وہ ایک تو عوام کے بارے میں سوچے مہنگائی کے بارے میں سوچے غریبوں کے بارے میں سوچے ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دعوے جو ان کے دھرے کے دھرے لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ پیڈیم حکومت کی جو کارگدگی تھی سولہ ماہ کی وہ زیرو دکھائی دے رہی ہے اور اب مزید جو حکومت آئے گی ان کو ایک غریب کے لیے ایک تاجر کے لیے ایک ایسے انقدام کرنا چاہئے اور بھی لوگوں سے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام سر سلام جناب سر کیا حال ہے جی دعوی جناب سر ہمارا آج کا سوال ہے تاجر برادی کے ساتھ کہ پیڈیم حکومت اس کا سولہ ماہ مکمل کر کے گھر کو جا چکی ہے کیا ان کی کارگدگی سے آپ مطمئن ہیں نہیں یہ بیکار ہیں جی انہوں نے مگائی جو آنا سر پہ لے لہذا جو مزدور ہے یا ملازم ہے چھوٹے طبقے کا وہ پیسہ جا رہا ہے اس لئے مہنگائی ہے یعنی کہ یہ کابو ڈالنے میں ناکام ہے ناکام ہے جی زیرو ہے کی کا گدگی زیرو ہے کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی کے حوالے سے کوئی کون سا حکمران آئے گا اور کون آپ کے حالات کو ٹھیک کرے گا کوئی بھی ایسا حکمران نہیں آتا جو ہمارے بارے میں سوچے گے جو بھی آتا ہے وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے مہنگائی اتنی ہوگی ہے یہ اپنا پیٹ بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ کرتے ہیں گریب آدمی کو ماری جا رہے ہیں ہاتھا دیکھ لو کیا ریٹ ہو گیا بزار کا لاد دیکھ لو کس طرح کی ہو گیا جو بھی آئے گا الحمدللہ وہ اپنا پیٹ بڑھے گا گریب کو گریب کو ماری جا رہے ہیں ان کے آپ کا کہنا ہے مقصد یہ ہے کوئی بھی حکمران آئے گا وہ اپنا پیٹ بڑھے گا گریب کے لئے کوئی نہیں سوچے گا ان کے لئے کوئی مشورہ ہے آپ کے پاس کوئی ان کے لئے یہ مشورہ یہ سارے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گریب آدمی کو نہ مارے مہربانی ہی ہوگی ورنہ ان کو کوئی بوٹ نہیں دے گا ورنہ انہیں کوئی روک نہیں ستیں گا کہنا ہے تو یہ خود کو ٹھیک کریں گے تو گریب کی حالات جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے اور بھی لوگوں سے بات کریں گے تاجر ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر بڑے تاجر چھوٹے تاجر ہر ایک دکاندار سے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تاجر سے بات کریں گے کہ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی کیا یہ مشورہ دیں گے حکمران کو سر سلام علیکم سر علیکم سلام سر سر کیا حال ہے خیرید اکرم اللہ پاک کا سر کہتے ہیں کہ آپ کا ملک ڈیفائلٹ ہونے جا رہا تھا تو اسے کرزہ لینے کے بعد آپ کا ملک ڈیفائلٹ سے باہر نکال دیا گیا ہے یہ آپ پر بھی احسان یہ مجھ پر بھی احسان ہے آپ کوئی مشورہ دیں گے یہ کیسے معیشت ٹھیک ہوگی یہ کس طرح ہمارے جان چھوٹے گی ایم ایف سے اس ملک اللہ یافت ہے مہنگائی اتنی ہوگی کہ لوگوں کے خریدداری باہر ہوگی ہے ہمارے پاس ایک ایٹم تیس سات سو رپے کی اب پندرہ سو رپے کی ہوگی ہے جہاں شادی کے برتن برتن سے پچاس آرپے کے ڈیڑھ لاکھ کا بن رہا ہے مہنگائی اتنی ہوگی عوام کی خریدداری سے بار عبیدی کے بل کا ایک تفان پیدا ہو گیا حکمہ کو اس طرح توجہ دینا چاہیے بل کی بل کی طرف کھانے کی طرف اور دعائی کی طرف توجہ دینے چاہیے پھر تو عوام سکھ کا سانگھ لے گی ورنہ عوام مر جائے گی پہلے یہ سورچ حال تھی کہ لوگ خریدداری تو کر رہے ہیں کہ جہاں سمان پچیز آرپے کا بنتا تھا اب وہ نبے ہزار پر کا سمان بنتا ہے اور کئی بچییں ایسے بیٹھیں جہاں سمان نہیں ملتا وہ بچے آرام سے بیٹھیں ہیں لوگ پریشان ہیں لوگ بھی پھر لالچی ہوتے ہیں کہ جہاں سمان ملے گا وہاں بچے شادی ہوتی ہیں اکثر بچییں بیٹھیں ایسے ہیں کہ سمان نہ پورا آتانا شادی ہوتی ہے ہم حکومت کو چاہتے ہیں کہ حکومت کو توجہ دینے چاہیے مار ریڈ کو کم سے کم کرنا چاہیے ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حکومت کے حوالے سے ان کے کارکردگی کے حوالے سے کیا تاجر آدمی کو تاجر برادری کو عام شہری کو کتنا رلیف دیا ہے بات کریں گے ہم اپنے بھائی سے بھی اسلام سر والیکم سلام سر کپڑے کام ہیں جی سر سر ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت سولہ ماہ مکمل کر کے گھر جا چکی ہے کیا تاجر برادری عام شہری جو ہے ان کی کارکردگی بھی مطمئن ہیں سر سب سے پہلے بات ہے کہ کارکردگی بھی مطمئن کس طرح ہو سکتے ہیں مہنگائی نے بلکل دھڑ توڑ دیا ٹھیک ہے سر جو کاروبار ہمارا ان دنوں میں بل فرض پچیس تھی زار کی سیل تھی اب میکس میں پانچ زار بے آگئی ہے لوگ اپنے گھر کے خرچے پورے کریں گے کہ ہمارے پاس شاپنگ کرنے کے لیے آئیں گے صرف یہ وجہ ہے کہ اس پی ڈی ایم حکومت بلکل فلاپ ہے مہنگائی نے دھڑ توڑ دیا ہے جو چیز یعنی کہ بل فرض ہے ہمارا جو مال آیا کرتا ہے دو لاکھ کا جو پانچ لاکھ کا مال ہے اور انویس ڈبل ہو گیا پرافٹ بلکل ختم ہو گیا یعنی کہ اب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اتحاد کیا تھے انہوں نے کہ یہ جو سابقہ حکومت جو ہے میشت پر کابو نہیں ڈال سکتی ہم آگر کابو ڈالیں گے تاجر برادی کو رلیف دیں گے آمشے کو رلیف دیں گے یہ نہیں دے سکے سار اس پی ڈی ایم بی فلاپ ہے بلکل اور اس آگڈار بلکل فلاپ ہو چکا ہے جس کو ہم آسے لے گیا تھے جی یہ وزیر خزانہ آگیا ہمارے ملک کی محشت کو کچھ بہتر کر دے گا ڈالہ نیچے لے آئے گا اور ہمارا کاروبار تھوڑا بہتر ہو جائے گا ڈالر بھی کہاں چلا گیا سار اس آگڈار بھی کہاں چلا گیا سار اس آگڈار نے آگئے ویسے پیٹروز سستا تو کیا تھا سار اس آگڈار نے آگئے کچھ بھی سستا نہیں کیا اس سے صرف اپنے کیس ماف کروائے اور آپ ہمارے سے پتہ کرتے ہو کہ کاروبار کے محشت کے حساب سے اس حکومت نے کچھ نہیں کر اپنے صرف کیس ماف کروائے یعنی کہ انہوں اتحاد اس لئے کیا تھا کہ ہم اپنے کیس کو ماف کرا سکیں ختم کروا سکیں تاجر آدمی کو صرف انہوں نے سنہرے باز دکھائے تھے سنہرے باز سنہرے سبز باز جو ناترجبے کار تھے مان بھی گئے تھے مجھے ترجبہ نہیں تھا اس کے بعد یعنی کہ سیٹ ورہ تو اس کو ٹانک ہیچ کے پچھے کر دیا گیا ان کو لیا جی یہ تھے تاجر ان کا کہنا تھا کہ یہ جتنے بھی اتحادی حکومت آئی تھی انہوں نے اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے اتحاد کیا تھا ان پر جو کیسز تھے ان کو ختم کیا گیا انہوں تاجروں کے لئے کوئی بھی عملی اقدامات نہیں کیے احسن اقدامات نہیں کیے عام شہری بھی پریشان دکھائی دے رہا ہے تاجر برادری بھی پریشان دکھائی دے رہا ہے بیلو کے مد میں ان سے ہزاروں پر ان سے جو لیے جا رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں جو اضافہ کر دیا گیا ہے خود دونوش احشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہیں آج کا سوال تھا کہ پی ڈی ایم حکومت اور تاجر برادری سے ان کی رائے بھی لی اور رائے آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے اور کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اس کا فیصلہ آپ کریں گے نیسٹ پروگرام کے لئے شہباد پرنس کو دیجئے گا اجازت اللہ نگے بان